رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی سرائل میں ایک نہایت ہی پاک باز حسین و جمین نوجوان تھا جس کے عسین کی مثال لاتی وہ ٹوکریاں بنا کر بیجا کرتا تھا اس طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی ایک روز وہ ٹوکریاں بیجتا ہوا شاہی محل کے قریب سے گزرا ایک خادمہ کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو فوراً شدادی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ بہار ایک نوجوان ٹوکریاں بیج رہا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دے گا یہ سن کر شدادی نے کہا اسے میرے پاس بلالا خادمہ بہار گئی اور نوجوان سے کہا اندر آ جاؤ نوجوان سمجھا شاہی دنے ٹوکریاں چاہیے پس وہ اس کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس خادمہ نے دروازہ بند کر دیا پھر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی اسی طرح اس کا دروازہ بھی بند کر دیا جب وہ تیسے کمرے میں پہنچا تو اس کے سامنے خوبصورت نوجوان شدادی موجود تھی اس نے اپنا نخاب اٹھایا ہوا تھا اور سیما بھی اٹھیا تھا جب نوجوان نے شدادی کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا جو چیز تم نے خریدنی ہے جلد سے جلد خرید لے شدادی کہنے لگی میں نے تجھے کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ میں تو تجھ سے خود چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کی تسکین جاتی ہوں آؤ اور میری شہابت کو تسکین دو اس باگ باگ نوجوان نے کہا یہ شدادی وہ اللہ عز وجل سے ڈر اس نیک نوجوان نے شدادی کو بہت سمجھ لے لیکن وہ نہ مانے اور برابر برائی کا مطالبہ کرتی رہی پھر اس نوجوان سے کہنا لگی اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو باشا کو شکایت کر دی یہ نوجوان برائی کے ارادے سے محل میں گس آیا ہے پھر تجھے بہت سکت سزا دی جائی گی تیری بہتری اسی میں ہے کہ تُو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے نوجوان نے پھر انکار کیا اور اس سے نصیت کرنے لگا بل آخر جب وہ باز نہ آئی تو عظیم نوجوان نے کہا میں وضو کرنا چاہتا ہوں میرے لئے وضو کا انتظام کر دو یہ سنگر شدادی بولی کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے پھر اس خادمات سے کہا اس کے لئے محل کی چھت پر وضو کا برطن لے جاؤ تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے چنانچہ اس نوجوان کو چھت پر لے جایا گیا محل کی چھت ستہ زمین سے تقریباً چالیس گز اوچی تھی جس سے چھلانگ لگانا موت کو دعوت دینے کے وہ ترادف تھا جب نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے اپنے پاک پر وردگار عز و جلہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ عز و جل میں تیری نافرمانی پر مجموع کیا جا رہا ہے اور میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں مجھے یہ تو منظور ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بلندوں والا چھت سے نیچے گرا دوں لیکن یہ پسند نہیں کہ میں تیری نافرمانی کروں چنانچہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور چھت سے چھلانگ لگا دی اللہ عز و جلہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑا اور زمین پر بڑے سکون سے اتار دیا اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی نوجوان نے اللہ عز و جلہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پاک پر بردگار عز و جل اگر تو چاہے تو مجھے ان کو اپنیوں کی تجارت کے بغیر رکس عطا فرما سکتا ہے اے میرے پر بردگار عز و جل مجھے اس تجارت سے بے نیاز کر دے اور اس نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی اس نے بوری سے سونہ بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کی چادر بھر گئی پھر اس عزیم نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ عز و جل اگر یہ اسی رکس کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا تو اس سے میں برکت عطا فرما اور اگر اس عجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا تھا اس کی وجہ سے میری آخرت کے عجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی جو سونہ تجھے عطا کیا گیا ہے یہ اس عجر کا پچیسوہ حصہ ہے جو تجھے اس گناہ سے صبر کرنے پر ملا تو اس عظیم نوجوان نے کہا اے میرے پرپردگار عز و جل مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے آخرت کے خزانے میں کمی کا بائیس بنے جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سارا سونہ غائب ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مفیرت ہو دیکھا آپ نے کہ برائی سے بچنے کی کتنی فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فضیلتیں ہیں اور اللہ کی ایسے نئے گندے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہ دی